اگلی سورت جی قرآن حقیم کی سب سے مختصر سورت لیکن عربی لنگویسٹک کا شہکار اپنے مزامین کی گہرائی کے اعتبار سے بہترین سورت سورت القوثر صحیح مسلم میں عدیث ہے نبی علیہ السلام کو ایک دفعہ صحابہ کہتے ہیں ہم میں بیٹھے ہوئے تھے آپ کو ہلکی سی غنودگی تاری ہوئی اور آپ اٹھے تو مسکرہ رہے تھے صحابہ نے بوچھا یا رسول اللہ کیوں مسکرہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے حوزے کو اثر عطا فرمایا ہے یہ جنت کا ایک دریا ہے اور جس کے گد برطنوں کی جو تعداد ہے وہ اسمان کے ستاروں کے برابر ہیں اور قیامت والے دن میں اپنے امتیوں کو اس میں سے جام پلاؤں گا اور پھر آپ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حالت میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْسَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْدَرْ وہ آپ پر صورت اس وقت نازل ہوئی تھی بخاری مسلم میں ڈیٹیلڈ احادیث ہیں حوزے کوسر کے بارے میں پورے پورے چپٹرز ہیں مشکات کی تیسری جلد میں حوزے کوسر کا پورا آپ کو شفاعت کا ایک چپٹر ملیں گے اس میں حوزے کوسر کا بیان کہ نبیل اسلام فرمایا یہ حوزے کوسر اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے جو ایسا مشروب ہے کہ جو ایک دفعہ پیے گا وہ دوبارہ پیاسا نہیں ہوگا جنت میں لوگ مشروب پییں گے پیاس کی وجہ سے نہیں لذت لینے کے لیے پیاس تو حوزے کوسر کے بعد ختم ہو جائے گی لیکن اسی حدیث میں موجود ہے کہ میرے حوزے کوسر پہ ایسے لوگ بھی آئیں گے دینے میں پہچانتا ہوں گا اور میں انہیں جب مشروب پی لانے لگوں گا مجھے بتایا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا تھا اور دین میں بدتیں جاری کر دی تھی آپ فرمائیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی سحقا سحقا لمن بدل بعدی دور کر دو پھٹکار ہو ان پہ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا یہ حدیث بخاری مسلم کی جب عبداللہ ابن ابھی ملائکہ تابعی بیان کیا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے اے اللہ ہم تیرے حضور دعا کرتے ہیں کہ تیری نبی کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم نہ پھرے آمین آٹھ نو ترک ایسے ہیں جن میں الفاظ ہیں اصحابی اصحابی میں کہوں گا یہ میرے صحابہ ہیں تو مجھے بتایا جائے گا آپ کے بعد یہ دین چھوڑ گئے تھے یعنی جو قانون ان اس وقت مسلمان تھے حضور کے بعد منکرین زکاة کے ساتھ مسالمہ قذاب کے ساتھ لوگ مل گئے خیر یہ ایک تلف ٹوپیک ہے مسئلہ نینٹی سکس میرا دیکھ لیں عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْسَرِ بے شک ہم نے آپ کو الْكَوْسَرِ عطا فرمائی حوزِ کَوْسَرِ اور ایک معنی اس کا ہے خیرِ کسیر ہر لحاظ سے کسرت کسی نبی کے ماننے والے اتنے نہیں ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن بعض انبیاء آئیں گے چار امتی تین باسیت دو باسیت ایک اور کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا جو ان پر ایمان لائے ہو اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا جتنے بھی انبیاء ان پر تعداد ایمان لانے والوں کی ڈیپینڈ کرتی تھی اس نبی کو دیئے گئے موجزے پر مجھے اللہ تعالیٰ نے وہی کا موجزہ قرآن دیا ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ فالورز قیامت والے دن میرے ہوں گے کیونکہ میرا موجزہ سب سے بڑا ہے اس موجزے کی بڑا ہے تو یہ بھی کوثر ہے نبی الاسلام کی اولاد حیر کسیر اتا فرمائیں آپ کی امت ماشاءاللہ ڈیڑھ عرب تو ہیں جو امتِ اجابت ہیں جنہوں نے دعوت قبول کر لیے فَسَّلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ پس آپ نماز پڑھا کریں اپنے رب کے لیے اور قربانی کیا کریں اور یہی ترتیب ہماری عید والے دن بھی ہوتی بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جس شخص نے نماز سے پہلے قربانی کر لی اس نے اپنے لیے اور گوشت کھانے کے لیے کی اور جس نے نماز کے بعد کی اس نے اللہ کے لیے کی پہلے نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد نحر کرتے ہیں اونٹ کو نحر کرنا سنت ہے یہ نحر کا لفظ یہاں پہ آیا ہے قربانی کرنا ان نشان یہاں کا ہوا لبتر بے شک آپ کا دشمن ہی بے ناموں نشان رہے گا آپ علیہ السلام کے چار بیٹے بچپن میں آپ کو پتہ ہے فوت ہو گئے تو کافر کہتے تھے کہ یہ تو بے ناموں نشان ہے جب بیٹے ہی نہیں ہے تو نسل تو بیٹے سے چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہم میں یہ بے ناموں نشان رہیں گے آج ابو جہل کا نام زندہ ہے تو نبی علیہ السلام کی ورہ سے مرنہ اسے کون جانتا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دی خیر کسیر پوری دنیا کے اندر سید موجود ہیں آپ کی اولاد اور روحانی جو اولاد دی مسلمانوں کی شکل میں وہ دیکھ لیں سوہ عرب ڈیڑھ عرب کے قریب ہیں جتنے لوگ ہیں نبی علیہ السلام کے ماننے والے آپ کی روحانی اولاد ہیں کیونکہ نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کے ان پر حق رکھتے ہیں نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں تو نبی کی بیویاں جب امت کی مائیں ہیں تو نبی علیہ السلام امت کے کیا ہوئے روحانی باپ اور امت کیا ہوئی روحانی اولاد ٹھیک ہو گیا